بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصریوں کو تلاوت کلام مجید کا بادشاہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اہل عرب یہاں تک کہ مکہ مدینہ کے لوگ بھی مصریوں سے ہی تلاوت کلام مجید سیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں کاری عبدالباسط مصری سے کون واقف نہیں ہوگا اللہ رب العزت نے ان کا فیض پوری دنیا میں جاری فرما دیا ہے آج ہم آپ کے لئے انہی کی طرز پر تلاوت کلام مجید کرنے والے ایک مصری بچے کی ویڈیو لے کر آئے ہیں ذرا دیکھئے یہ خوبصورت ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم الرحمن اللہ رحمن علم القرآن اللہ رحمن علم القرآن ملو البيان الشمس والقمر بحسدان والمجر والشجر يسددان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علّه البعياد الشمس والقمر بحسدان والمجر والشجر يسددان والصباق رفعها وضع الميزان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یعنی رشق تو بس دو آدمیوں سے کرنا ہی جائز ہے پہلا وہ شخص جسے اللہ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات و دن کے وقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کیا اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس کلامی مقدس سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین